آمز باللہ من الشہدفان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری ویسر لی امری وحلو لغتا تمل لسانی یفقہم قولی ان اللہ وملائکتہم یسولونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلموا تسلیما آسد اور اس کی علامات ہمارا آج کا موضوع ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب کسی بیماری میں مقتلہ ہوتا ہے فوراں طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی علامات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس کا علاج تجویز کرتا ہے اگر جتنی اہمیت جتنی توجہ جتنی تولائی اور وقت ہم اپنی جسمانی صحت اور امراض کی طرف دیتے ہیں اگر اتنی توجہ ہم روحانی یا نفس کی بیماریوں کی طرف دیں تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہم ہماری روح ہمارا نفس مطمئن رہے گا صحیح سالم رہے گا بلکہ ہمارا جسم بھی صحت مند رہے گا کیونکہ بہت سے ایسی روحانی اور نفس کی بیماریاں ہیں جو جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ دیکھا جائے تو نفس کو جسم پر فاقیت یا بردری حاصل ہے جسم جب قبر میں جائے گا تو گل سڑ جائے گا اور روح یا نفس جسم سے نکل کر عالمِ ملاکوت میں پرواز کرے گی بلکہ اگر روح اچھی ہوئی نیک ہوئی شہدہ کی ہوئی علماء کی ہوئی تو وہ جسم کو بھی صحیح سالم رکھے گی بہت سے ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی عالم کی شہید کی قبر کو شائع کی گئی تو اس کا جسم بلکہ صحیح سالم تھا اور دوسری بات یہ کہ جسم اور اس کے امراض کا تعلق اس دنیا سے ہے جبکہ روح یا نفس کے امراض کا تعلق اخر بھی دنیا سے ہے کہ جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے نفس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھئے نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جب نفس ہمارے جسم میں زندہ حالت میں ہوتا ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں اور جب یہی نفس مرنے کے بعد جسم سے الہدہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم روح کہتے ہیں تو مرنے سے پہلے نفس یا ایتہن نفس المطمئنہ جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن میں اور اس کے بعد جب نکلتی ہے جسم سے نفس کی شیعہ نفس تو وہ روح کہلاتا ہے جیسے کہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ جب یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے تو کہو یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے تو نفس اور روح ایک ہی چیز کے دو رخ ہے اس میں ایک اہم بات جیسے کہ ہم نے کہا کہ جتنی توجہ ہم جسم کے امراض کی طرف دیتے ہیں اتنی توجہ ہم روح یا نفس کے امراض کی طرف دیں تو انشاءاللہ بروقت تشخیص سے اس کے برے اثرات سے بچ جائیں گے اور علاج بھی تشفی بخش ہو رہا تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہم غلطی کرتے ہیں جسمانی امراض میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس آرگن کس عضو کے مرض میں مبتلا ہیں اگر ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہیں تو ہم ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اگر ہم میدے کے امراض میں مبتلا ہیں تو ہم گیسٹر انٹرالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں برین یا سیکھولوجیکل ڈسورٹرز کا شکار ہیں تو نیورولوجسٹ یا سیکھولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اسی طرح دیگر امراض کے سپیشلسٹ کی طرف اسی طرح نفس جو کہ جسم کی طرح مختلف کمپولنٹ سے بناوا ہے جیسے جسم مختلف آرگن سے بناوا ہے ہارٹ کیڈنی لیور جی آئی ٹی برین وغیرہ وغیرہ اسی طرح آپ کا نفس بھی مختلف اجزاء سے بنائے اور ہر جز ہر غضو کے مختلف امراض ہیں اتفاق کے بعد مطلب خشنصیبی ہماری کہ روح یا نفس صرف چار اجزاء بے بنائے اقل وہم شہبت اور غزب آپ کے اندر جو بھی گناہ لغزش خدا جنم لیتی ہے یا سرزد ہوتی ہے وہ ان چار اجزاء میں سے کسی ایک جز کی بے اعتدالی کی وجہ سے جیسے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے دونوں صورتوں میں بیماری ہیں ٹیکیک آڈیا بریڈی کارڈیا گلوکوز زیادہ ہو جائے کم ہو جائے ہائپر گلاسیمیا یعنی شگر یا ہائپر گلاسیمیا تو بھی بیماری ہے بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے کم ہو جائے ہائپر ٹینشن ہائپر ٹینشن دونوں بیماری ہیں اسی طرح یہ جو چار جز ہیں عقل وہم شہود اور غزب ان کی زیادتی ہو جائے یعنی افراد یا ان کی کمی ہو جائے یعنی تفرید دونوں صورتوں میں انسان بیماری کا انحراف کا گمراہی کا لغزش کا خطہ کا شکار ہو جاتا ہے اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے آپ نفس میں بھی یعنی عقل کے سپیشلس کے پاس جائے اور وہم کے اور شہود کے پھر غزب کے لیکن کم از کم آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی نفس کے مرض میں مقتلع ہوں تو یہ مرض میرے نفس کے کس جز سے متعلق ہیں عقل سے متعلق غزب سے متعلق شہود سے متعلق یا وہم سے متعلق کیوں کیونکہ عقل کے امراض مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں شہود کے امراض مختلف لوگوں کے ہوتے ہیں غزب کے امراض مختلف لوگوں کو ہوتے ہیں وہم کے مختلف لوگوں کے اور ان کی ٹریٹمنٹ یا علاج میں بھی یا سٹیٹیجی میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جیسے ہم بلڈ پیشر کے مریض کو نمک کا نمک کے پریز کا مشورہ دیتے ہیں شوگر کے مریض کو ہم میٹھے کا میٹھے کے پریز کا مشورہ دیتے ہیں اور پھر جو ہدایات بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں جوڑوں کے درد کو ہم کہیں گے اب آرام کریں بہت زیادہ تیز واک نہ کریں ہم ہارٹ کے پیشنٹ کو کہتے ہیں یا شوگر کے بیر بریسک واک کریں روزانہ بیس گھنٹے کی تیز جبکہ ہم جوڑوں کے درد کے مریض کو کہیں گے بھئی باہستہ آہستہ چلے تو اسی طرح کم از کم میں معلوم ہونا چاہیے ہمارا یہ جو گناہ ہے یہ کس کمپوننٹس کس جس سے متعلق ہے کیونکہ مثلا میں آپ کو مثال دوں عقل عقل کے گناہ عموماً ان لوگوں کو ہوں گے جو عقل زیادہ استعمال کرتے مثلاً اساتذہ مثلاً علماء مثلاً انٹلیکچولز دانشور سائنسدان وغیرہ وغیرہ اور یہ حقیقت بھی ہے مثلاً عقل کے جو گناہ ہیں حسد تکبر جس کا انشاءاللہ آج ہم تذکرہ کریں گے حسد کا تو یہ عموماً علماء دینداروں انٹلیکچولز دانشوروں طلباء اسادزہ کے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اسی طرح وہم وہم کا تعلق عقل کا کام کیا ہے انسان کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنا صلات مستقیم کی طرف موٹیویٹ کرنا وہم کا کام بالکل اُلٹا ہے یعنی یہ عقل کی دشمر ہے آپ کو صلات مستقیم سے صحیح راستے سے ہٹانا مثلاً آپ کو روزہ رکھنے کا لقل کہہ رہی ہے کہ اب ہی روزہ رکھیں اچھی بات ہے کہ اچھی بات ہے سو متسیہ روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے وہم کیا آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ کل تمہیں کالج جانا ہے کل تمہیں مدر سے جانا ہے کل تمہیں بہت سارے کام ہیں کل کھانا پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے کل تمہیں پڑھنا ہے اب یہ وسوسہ ڈالے گا آپ کو روزہ سے رکے گا تو جو نیکی سے رکے وہ وہم ہے جو نیکی کی طرف راغب کرے وہ عقل ہے جو گناہوں کی طرف موٹیویٹ کرے وہ وہم ہے اور جو گناہوں سے رکے وہ عقل ہے انہیں دونوں ایک دوسرے کا پوزیٹ ہے عقل کا تعلق علم سے ہوتا ہے علم کا مطلب وہ علم نہیں جو کہ آپ کو نور کی شکل میں اچھے راستے پر گام ذر کرتا ہے وہ علم جو بدنیتی سے حاصل کیا جائے پھر وہ عقل کے فطور عقل کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بند ہے وہم جہل سے متعلق ہے یعنی جو آدمی جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی اس میں وہم کی بیماریاں زیادہ ہوں گی یعنی الیٹریٹ لوگوں میں جہولہ میں دھیاتیوں میں پسے باندہ علاقوں میں تھرڈ ورڈ کنٹریز میں وہم زیادہ ہوتا ہے تو بس بسہ اور خوف جیسے فوبیاز ہوتے ہیں لوگوں کو نا ہائیٹرو فوبیا ایگورا فوبیا کلاسٹرو فوبیا ایکرو فوبیا یعنی لوگوں کے حجوم سے خوف بلندے سے خوف ایکرو فوبیا کلاسٹرو فوبیا لوگوں کے حجوم سے خوف لوگ محفل میں بیٹھنے سے بہت کتر آتے ہیں گھبر آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں سمندر سے خوف کسی کو ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو فوبیاز ہیں شیزوفرینیا ہے جس میں ایک آدمی غلط پکچر کو سمجھ لیتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے لوگ میرے دشمن ہیں مثلاً اسی طرح دلوزن ہے ہیلوسینیشن ہیں ایلوزنز ہیں ساب کو آدمی جو ہے وہ لکڑی کو آدمی ساب سمجھ لیتے آئے جیسے کہتے ہیں ڈیلوزن ایلوزن یعنی کچھ ہوتا نہیں آدمی کہتا نہیں دروازے کے پیچے کوئی کھڑا ہے ایلوزن جیسے کہتے ہیں ڈیلوزن یعنی دھوکہ ان سب کا تعلق وسوسے سے ہے وسوسے کا تعلق وہم سے ہے یعنی جب علم کی کمی ہوگی جیسے بچے گھبرا جاتے ہیں دیکھ کے تو بڑا کہتا ابھی دروازہ کھول کے دیکھ لو بلکہ میں نے ابھی خود دیکھا کوئی نہیں ہے محبت تو علم ہوگا تو وسوسہ غائب ہو جائے گا کیونکہ عقل کی اس میں لیکن علم کا غلط استعمال ہوگا تو عقل کی بیماری پیدا ہوگی مثلا تکبر حسن پیدا ہوگا علم کی کمی ہوگی تو یہ بیماری وہم کی بیماریاں وسوسے اور خوف مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کی طرف لے کے جائیں گی بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماری ہیں ان کا تعلق نفس کی بیماری سے نمبر تین شہوت خواہشات کا حصول اچھا کھانا اچھا پہننا اچھی طرح جسے کہتے ہیں کہ رہنا آرام سکون نین لذت کلام جسمانی لذتیں ان تمام کا تعلق جو ہے وہ شہوت سے ہے تو ان بیماریوں میں کون لوگ مبتلا ہوں گے جو بوس حکمران بادشاہ حاکم لوگ جو آرام دے زندگی گزارے عمرہ امیر لوگ وہ ان چیزوں کا شکار ہوں گے شہوت کی بیماریوں کا تو یہ بھی ایک آپ کو ذہن میں رکھلا چاہیے آپ پہلے سے اندازہ لگا لیں آپ کا تعلق جائے کس کلاس سے تو آپ کو وہ بیماری زیادہ ہونے کا امکان ہے اور پھر آپ جب علاج کریں گے تو اس کا اُلڑ یعنی شہوت کی کمی کریں گے آپ جو ہے وہ وہم کا علاج علم سے کریں گے اور علم کی اگر بیماری ہو رہی ہے تو صحیح ڈائریکشن نیت میں علم کو حاصل کریں گے اور پھر غزب غزب یعنی غصہ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو جنگ و جدل لڑائی جگڑا یا خود غصہ بیجا بلا وجہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں جلاد ہے پولیس آفیسرز ہیں ملیٹری افراد ہیں ملیٹنس ہیں یا جن کے تعلق جو ہے وہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ معلوم کرنا کہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق نفس ہے نمبر ون نمبر ٹو نفس کے کس جز سے ہے ون اف دو فور اور پھر آپ کلاسیفائی کر لیں گے اور اس حساب سے پریونٹیف میجرز اور علاج کریں گے تو یہ ایک مقدماتی گفتگو گناہوں کے حوالے سے نفس کی بیماریوں کے حوالے سے اب آئیے ہم حسد کی طرف چلتے اور حسد میں سب سے پہلے حسد کی تعریف ایک دروت پڑھ دیں محمد والے محمد حسد کی تعریف بہت اہم ہے سمجھنا کیونکہ کچھ قسم کا حسد جو ہے وہ گناہ نہیں ہے حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا من فرض کر لیں کسی کے پاس موبائل ہے نیا موبائل اس نے خریدہ آپ کو دیکھ حسد ہوا آپ نے کہا اللہ کرے چوری ہو جائے اللہ کرے گر جائے اللہ کرے خراب ہو جائے گاڑی لے اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اللہ کرے شہدان کرے برحال کچھ ہو نقصان ہو اس کا یہ جو خواہش جنب لی رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حسد یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے حسد میں اور رشک میں رشک کیا ہے دوسروں کی نعمتوں کی خواہش کرنا اس کے پاس موبائل ہے اللہ کرے کہ مجھے بھی ایسا موبائل ملے اتنے اچھا لباس پہنا خدا کرے مجھے بھی ایسا لباس آتا ہو وہ عالمہ ہیں بڑی شعورت اور عزت اور علم کی مالک اللہ کرے میں بھی ایسی بن جاؤں وہ بھی اپنے مقام پر رہیں اور میں بھی اس مقام پر پہنچ جاؤں اس کو ہم کہہ کرتے ہیں رشک غبطہ یا منافسہ یہ دو اور نامیں غبطہ غینز تو آخر میں غبطہ منافسہ فے سین ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ علاج کے زمن میں آئے گی تو دوسروں کی نعمتوں کے زائل ہونے کی خواہش کرنا اچھا یہاں ایک اہم بات چاہیں تو بریکٹ میں لکھ لیں خواہش کرنا کناہ میں شمار نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے قول سے اپنے فعل سے ظاہر نہ کریں یعنی آپ کے دل میں ہوتا ہے ہوتا ہے کہ آپ کسی دشمن کو دیکھ لیں اس نے اچھا لباس پہنا ہے اچھی سواری اچھا گھر اچھا شریک حیات اچھے بچے اولاد تربیت تو آپ کو جلنس ہی پیدا ہوتی ہے یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے اللہ اس کو منا نہیں کرتا یعنی منا ہی نہیں کرتا کیا یہ فطرت ہے دشمن کو دیکھ کر آپ کو کڑن ہوتی ہے خوش دیکھ کر اور اچھا دیکھ کر اگر آپ کے دل میں یہ جو بات پیدا ہوئی ہنی حسد کہ خدا کرے یہ چیز زائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں لکھتا اور اس کو گناہ بھی نہیں شمار کرتا until and unless آپ اس کو وربالی یعنی زبان سے عدا نہ کریں یا اپنے فعل سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی بجائے سے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے قول سے مثلا پرس کر لیں کسی نے کہا کتنا اچھا موبائل ہے آپ نے کہا ان کے اببہ تو حرام کماتے ہیں اب یہ جو آپ نے قول زبان سے لحب زدہ کیا یہ تو حرام کی کمائی کا ہے تو بس اب یہ کاؤنٹ ہو گیا حسد یا آپ نے عمل سے یعنی آپ نے اس کے موبائل کو ایسی جگہ رکھ دیا کہ کوئی آتے جاتے ہلکا سے بھی اس کو ٹچ کرے تو وہ گر جائے اور ٹوڑیا تو آپ نے یہ جو سازش کی یا عمل کیا یا کسی کان بھرے غیبت کی اس کی مثلا تو اب یہ حسد کاؤنٹ ہوگا اس کا آپ کو بلکہ حسد کے زمن میں آپ نے جو غیبت کی اس کا گناہ الگ اور غیبت کا غیبت الگ اور حسد کا گناہ الگ ملے گا تو یہ ایک اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ حسد کو کاؤنٹ نہیں کرتا شمار نہیں کرتا جب تک قول یا فیل سے آپ اس کو ظاہر نہ کریں رشک اور حسد میں بھی آپ کو فرق پتا چل گیا ہوگا کہ رشک آپ بھی اس نعمت کا نعمت کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اظہار خواہش اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ سب کو دے اللہ ہمیں بھی دے یہ رشک ہے اور یہ تو جائز ہے اور دینی کاموں میں تو خصوصی طور پر دنیاوی کاموں میں بھی جائز ہے اور دینی کاموں میں تو خصوصاً ریکمنٹ کیا گیا ایسا کہنا چاہئے لیکن حسد یعنی آپ زائل ہونے کی خواہش کی خدا کرے اس کی چاہے مجھے ملے نہ ملے ایسی چیز بس اس کے ہاتھ سے اس کی شخصیت سے اس کے گھر سے یہ نعمت اٹھ جائے اسی لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسد دراصل حسدل سے نکلا ہے یعنی حسد کے آنگے آپ لام لگا دیں حسدل جس کے معنی ہوتے ہیں کھٹمل گئے کھٹمل کیا کرتا ہے دوسروں کا خون چوستا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ اپنی پرورش دوسروں کی چیز سے کرتا ہے اٹھ دا کاؤسٹ آف اڈرز تو آپ جو خوش ہو رہے ہیں کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ دوسرے کی آپ کو وہ چیز نہیں ملی اگر مل بھی گئی تب بھی آپ کی حسد کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوتی آپ کہتے ہیں نہیں میں چاہتا ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے نگل لیا تو آپ کیوں خوش ہیں کسی کے غم پر اٹھ دا کاؤسٹ آف لاؤس آف اڈرز دوسروں کے نقصان پر خوش ہے تو حسدل سے نکلائے لوگ کہتے ہیں حسدل کا مطلب کھٹ مل کھٹ مل کی بھی یہی فطرت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوز کے لوگوں کا نقصان کر کے خوش ہوتا ہے اب آئیے ہم اس کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے کتنی زیادہ اہمیت شدت وسعد اور پھیلاؤ کا حامل ہے کہ دنیا میں انبیاء تک اس سے نہیں بچ سکے ایک دروت پر دے محمد والے محمد آیت اللہ دست غیب کے مطابق حسد چھٹے بڑے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے رینکنگ کے تبار سے اور قیامت میں جو دس مراحل ہیں اسٹیشن ہیں انکوائری یا انترگیشن یا حساب کتاب کے اس میں آٹھما مرحلہ حسد کا ہے یعنی ہول ان سول یو ویل بی اکاؤنٹیبل فور دا حسد فور دا جیلیسی یعنی جو آپ نے حسد گیا دنیا میں اسپیشلی اس کی اکاؤنٹیبلیٹی اور معاقضہ ہوگا یعنی ایک الیکس اسٹیشن ہے ایک الیکس حالنگ یہ سیکڑوں گناہ ہیں گناہ ہنے کبیرہ لیکن حسد کی رینکنگ چھٹی ہے اور آٹھما مرحلہ قیامت میں روز و میشہ میں فقط حسد سے مطالق ہے اس کے بعد چھٹی امام فرماتے ہیں کہ کفر کے تین ستون ہیں حسد حرس اور تکبر تکبر اور حرس انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی حسد کفر کے ستونوں میں سے کیوں قرار دیا ہے دیکھیں کفر کہاں حسد کہاں کیوں علماء اعلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دوسروں کی چیز دیکھ کر حسد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی نعمت سے اختلاف کیا کہ یہ نعمت یہ چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک غلط چیز اس کے پاس آگئی اب اللہ تعالیٰ تو غلط کام نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کسی اور نے اس کو وہ چیز دیئے نعمت دیئے یعنی خدا کے علاوہ کوئی ہے جس نے وہ چیز دیئے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ آپ کسی اور خدا کے پیروکار ہو گئے یعنی آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ اس خدا کے علاوہ پہ کوئی خدا ہے جو چیزیں دے رہا ہے جیسے ہم بچوں کو نہیں کہتے ہیں بیٹا ایک کہاں سے لائے چاکلٹ کہ لیں کہ وہ رستے میں ایک جارہ تھا آدمی اس نے دی تو ہم فورا غصے میں وہ چاکلٹ لے کے اس کو ڈس بھی پیک دیتے ہیں کیوں کہ بیٹا اندہ کبھی کسی سے اجنبی سے نہیں لینا جو چاہیے ہو ہمیں بتانا ہم تو بھی دیں گے تو آپ نے اگر اختلاف کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ بھئی کسی اور نے دیا جب ہی تو غلطی سے اس کے پاس چلی گئی وہ چیز ورنہ اللہ دیتا تو وہ کیوں آتی تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ نے شرک کیا آپ نے اپنے خدا کا ایک شرک ٹھہر آیا تو یہ آپ مشرک ہو گئے آپ کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ایمان سے نکل کر نمبر ایک نمبر دو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی اور خدا نہیں اسی خدا نے دیا ہے اگر اسی خدا نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اختلاف کیا اپنے خدا سے آپ اور آپ کا خدا اسی صفحے پہ نہیں ہے آپ دونوں اگریٹ نہیں ہے یا آپ خدا سے اگریٹ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خدا نے نائنصافی کی کہ اس کو تو وہ چیز دے دی آپ کو نہیں دی وہ اس چیز کا اہل نہیں تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے آپ کے خدا نے نعوذ باللہ غلطی کی تو یہ خدا کا عدل نہیں خدا کا ظلم ہے آپ نے اصول دین میں سے ایک اہم اصول دوسرے اصول توہید کے بعد جو عدل ہم کہتے ہیں اس کا انکار کیا تو جب آپ نے عدل کا انکار کیا تو آپ دوبارہ اصول دین میں سے کسی ایک اصول کا بھی انکار کریں انسان جو ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے حسد کو ستون قرار دیا کفر کا نمبر دو شدد گناہ اس کی شدد گناہ یہ ہے کہ آسمانوں پر کیا جانے والا پہلا گناہ اور زمین پر بھی کیا جانے والا پہلا گناہ حسدی ہے تو اس کی پاسٹ ہسٹری یا کہہ لیجئے سب سے قدیم ترین گناہ ہونے کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آسمان پر سب سے پہلے سب سے پہلا گناہ حسد تا جو کس نے کیا شیطان اور روح زمین پر سب سے پہلے حسد کس نے کیا قابیل نے کیا حابیل اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا تو روح زمین پر اور آسمان پر دونوں پر کیا جانے والا شدید ترین جس کے بارے علماء فرماتے ہیں یہ بدترین اور سب سے زیادہ برائی لانے والا گناہ ہے اب یہ آگے تفصیل آئی گی کہ نہ صرف یہ کہ جو بیچارہ حسد کی لپیٹ میں ہوتا ہے یعنی جس پر حسد کی جاتا ہے اس پہ بھی برائی آتی ہے بعض اوقات سازشہ کرتا ہے حسد اور خود حسد پہ بھی برائی آتی ہے کیونکہ وہ جو سازش کرتا ہے اس کے لپیٹ میں بعض اوقات وہ خود بھی آجاتا ہے تو بدترین جب ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہے میں بھائی ہوں آپ کا تو آپ پوچھیں بھائی تم حابیل ہو یا حابیل ہو بھائیوں میں سے کون سے بھائی ہو حابیل ہو جو صحیح راستے پہ تا اور جو جانشین کہلایا یا قابل جس نے حسد کیا یا جسے کہتے ہیں جو کہ حسد کا شکار ہو کے قاتل بنا پھر نمبر تین حسد بکترین شخص ہوتا ہے اتنا بکترین شخص ہوتا ہے کہ شیطان اور فیرون جیسے افراد سے بھی بتر ہوتا ہے کیسے ایک دفعہ فیرون کے دروازے پر شیطان نے دستک دی جب فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا تو فیرون نے پوچھا کون تو شیطان نے کہا ابے جھوٹے خدا تجھے یہ نہیں معلوم کہ دروازے کی پیچھے کون اور تو خدای کا دعویٰ کر بیٹھائے ابھی اٹھا فیرون دروازہ کھولا اس کو بٹھایا گب شب شروع ہوئی دونوں دوست بھارن اب فیرون نے جو ہے اپنی جھیپ مٹانے کے لئے کہا فیرون شیطان تو بڑا نمک حرام ہے تو اتنے اتنے عرصے اللہ کی نعمتیں کھائیں تیرے سامنے خدا موجود ملائکہ موجود آدم موجود جنت دوزخ موجود تمام چیزوں کے سامنے ہوتے ہوئے تو انہیں نمک حرامی کی اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو شیطان نے کیا کہا میں تو سجدہ کر دیتا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آدم کی نسل سے تجھ جیسے ملعون پیدا ہوں گے میں نے کہا میں تو نہیں سجدہ کروں گا ایسے ارے غیرے نتو خیرے بھی اگر اس کی نسل میں ہوتے ہوں گے تو میں تو نہیں سجدہ کروں گا اب یہ بیچارہ پھر جسے کہتے ہیں کہ جھب گیا اور کہنے لگا کہ واقعی ہم دونوں جو ہے وہ ملعون ہے تو بھی ملعون ہے میں بھی ملعون ہوں ہم سے بڑا کوئی ملعون بتر شخص ہوگا شیطان نے کہا ہاں ایک شخص ہے اور وہ ہیں حاسد کیونکہ یہ وہی حسد ہے جس نے مجھ کو شیطان بنایا تجھ کو فرعون بنایا مجھ کو شیطان کیسے بنایا آدم علیہ السلام کی فوقیت ترجیح فضل کو ماننے سے انکار کیا اور فرعون کو کیسے بنایا فرعون نے حسد کیا اللہ سے یعنی وہ اتنا بڑا بن گیا اتنا بڑا بن گیا کہ جو وہ کہتا تھا وہ ہوتا تھا اور اس کے بعد جب لوگوں نے کہا نیبی موسیٰ نے تو کہا ہے کہ خدا کوئی اور ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہم کو بھی پیدا کیا اب فرعون نے کہا کہ یہ تو میرے مقابل کی کوئی چیز آگئی ہے کون ہے خدا میں اس کو بھی نہیں مانتا یعنی میرے مقابلے میں جو بھی آئے گا میری حکمرانی اور حاکمیت میں مثلاً ظاہر سی بات ہے اب اگر مان لیتا فرعون تو اس کو بہت ساری چیزوں سے ویڈراؤ کرنا پڑتا بہت سارے اصول جو شریعت کے خلاف تھے وہ ختم کرنے پڑتے اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو غلط کہتا کہ ہاں بھئی ان چیزوں میں میں غلط ہوں تو وہ تو اپنے آپ کو مطلق الانان جو سے کہتے ہیں کہ بس جو میں نے کہہ دیا اچھا اس قسم کے خدا ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں بس میں نے کہہ دیا تم وہاں نہیں جاؤ گی ارے بھئی کیوں بس میں نے جو کہہ دیا یہ بھی فرعونیت ہے بھئی یہ شادی نہیں ہو سکتی کیوں بس میں نے کہہ دیا یہ شادی ہوگی بہو گھر میں آئے گی یا میں گھر میں رہوں گا یہ کیوں بس میں نے کہہ اس کے علمے یہ بھی فرعونیت ہے اب آپ کوئی شریعت علیل لیں کہ بھئی اس میں یہ یہ نقص ہے یا یہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں یہ برائی ہے تو ایک الگ بات یہ جو ہم کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پسند ایک مرتبہ جو کہہ دیا فسو کہہ دیا مرد بھی کہتے ہیں عورتیں بھی کہتے ہیں سو دو ہسنے کا مقام دونوں کے لیے ہے تو جو آپ کہہ دیتے ہیں ایگو جسے کہتے ہیں ایگو تو اب ذات حکمرانوں اور بادشاہوں میں تو یہ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بس ہم نے کہہ دیا فسو کہہ دیا تو اس نے کہا ہم سے بڑھ کر حاسد ہے جو حسد کرتا ہے اور یہ وہ ہی حسد ہے جس نے مجھ کو شیطان بنایا جس نے تجھ کو فرعون بنایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد کرنے والا شیطان سے بھی برا ہے اور فرعون سے بھی برا ہے پھر نمبر چار گھر سے باہر حسد یعنی حسد ایسی چیز ہے جس کے ہم سمندر میں رہ رہے ہیں یعنی جہاں پہ دو افراد ہوں گے وہاں حسد ہوگا دنیا عرض و سما سے تمام لوگ مفقود ہو جائیں صرف آپ باقی رہے ہیں پھر شاید حسد غائب ہو جائے گا جہاں کوئی دوسرا تیسرا شخص نظر آیا وہاں حسد ہوگا باہر آپ دیکھ لیں اسکول کالجوں کی بات کریں ہم سب اسکول کالجوں سے گزرے میں تو ہمیں حسد ہوتا تھا کسی کے اچھے نمبر آنے پہ پاس ہو جانے پہ بلکہ بڑا اچھا جملہ مشہور ہوگی آج کل کے دوست کے پاس ہونے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور فیل ہونے پہ اور زیادہ خوشی ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے آگے نکلتا چاہے وہ آپ کا دشمن ہو بعض اوقات اپنے دوست سے بھی حسد ہو جاتا ہے اس کا میڈیکل میڈمیشن ہو گیا اس کا اچھا رشتہ ہو گیا ہے اس کے گھر والے اچھی جگہ شفٹ ہو گیا ہے اس نے اچھی چیز لے لی مثلا تو آپ کو اس سے حسد ہو جاتا ہے تو دوستوں میں حسد ہوتا ہے طلبہ میں حسد ہوتا ہے اس کا اچھا مارکس آگے میرے اچھا مارکس نہیں آگے نہیں آئے اس کا میٹس اچھا ہے میرا میٹس اچھا نہیں ہے بغیرہ بغیرہ اس کی فیسلیٹیز سہولیات اس کو زیادہ ملی بھی مجھ کو نہیں ملی بھی پھر اس کے بعد کاروباری حضرات آپ دیکھتے ہیں پروفیشنل جیلیسی جسے کہہ دیں کہ ایک کی دکان زیادہ چل رہی ہے دوسرے کی دکان نہیں چل رہی ہے دکاندار آپس میں جسے کہتے ہیں کہ وہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں کوئی نیا کاروباری شخص انٹر ہو جائے کسی جگہ کسی فیلڈ کسی مارکٹ میں تو دوسرے اس سے جسے کہتے ہیں کہ جلنے لگتے ہیں تو پروفیشنل جیلیسی ڈاکٹر انجینئرز اور ٹیچرز ایک سکول میں بہت سارے آسادیزہ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آسادیزہ کی آپس میں ایک دوسرے سے پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے پھر گھر کے اندر یہ ایک اجیب بات ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے یا محسوس کرتے تو بھی ہم ہر درمی کا مظاہرے کرتے گھر میں شدید ترین حضرت پائے آتا ہے بہن بھائیوں میں حضرت اب میں آپ مجھ کوئی کہتے رہتی ہیں بھائیا کو کچھ نہیں کہتی وہ رات کے گیارہ بجے تک چائے کے ڈھاگے پر جسے کہتے ہیں کہ وہ سگرٹ پی رہا ہوتا ہے چائے پی رہا ہوتا ہے مجھے آبا وغیرہ وغیرہ یا دو بھائیوں کی درمیان حضرت ایک ٹیک لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے جو پڑتا ہے وہ بلکل حفظ ہویا تم کو پتنی کیوں نہیں یاد ہوتا تمہارے دماغ اب لیبل لگیا خونسٹ ہے جسے کہتے ہیں کہ کند ذہن ہے اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یا تم بس کچن میں نہیں آیا کرو تم جب بھی کچن میں آتی ہو کام بگاڑ دیتی ہو یعنی تمام گھر کی جو بچیاں یا خواتین ہیں وہ تو کام سمار دیتی تم آتی ہو تو بس آپ نے ایک ٹیک لگا دیا تو وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے دو بہویں ہوتی ہیں دو بھابیاں ہوتی ہیں گھر میں ایک کو زیادہ چاہے جاتا ہے وہ شاید اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے تعلیمی آفتہ ہوتی ہے یا اس کے گھر والے پیسے والے ہوتے ہیں وہاں سے تحفت آئیف مثلا زیادہ آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ وہ ایک فیوریٹ بہو یا فیوریٹ بھاوی جیسے بن جاتی ہے گھر میں ابو ہیں اور تاہیابو بھی مطلعا جوائن فیملی ہے تاہیابو کی بات زیادہ مانی جاتی ہے ابو کی کم تو ابو کو تاہیابو سے حسد ہو جاتا ہے کہ میری بات نہیں مانتی ہوتا ہے اچھا والدین کا آپس میں حسد ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر خصور بار خود والدین ہے بیٹا آپ کو امی پسند ہے ابو پسند ہے اب بچہ خاموچ جیسے کہتے ہیں امی نے پوچھا فوراں آنگا امی پسند دے تو اب بزارے پر دو بچے ہوں تو ایک ایک چار بچے ہوں دو دو پپ تین بچے ہوں دو اور تین وہ تو ڈیوائیڈ ہوگا اور جو پانچ ہوں اس میں بھی تو پھر کیا ہوگا پھر ایک حسد پیدا ہو جاتا ہے بچے تمہیں زیادہ چاہتے ہیں یا اگر میں کوئی کام کہتا ہوں تو بچے جو ہیں وہ بہانے مناتے ہیں تم اگر کہتی ہو تو فوراں تو یہ بھی ایک حسد جیسے کہتے ہیں کہ تمہاری بات مانی جاتی ہے میری بات نہیں مانی جاتی ہے میاں بیوی میں حسد ہمارے کم ہے شاید لیکن باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ دونوں پروفیشنل دونوں ورکر دونوں امپلائی دونوں کام کرنے والے تو کہتے ہیں مچلپا ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں بجلی کا بھیل میں دیا کروں گی مکان کا کرایہ تم دینا اب شاہر صاحب جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے مکان کا کرایہ اگر امپلائیمنٹ فنڈ بھی ملا تو ان کو آدھا ملا آدھا کرایہ نہیں دے سکتے اور بیوی جو ان پر گرم ہو گئی میں تین مہینے سے مکان کا کرایہ دے رہی ہوں اور جو ہے وہ کرایہ بھی دے رہی ہوں لیوٹیلٹی بلز بھی میں نے خود ان گناہ گار آنکھوں سے کینیڈا کے ٹاک شو میں میاں بیوی میں طلاق ہوتے ہوئے دیکھئے کس وجہ سے کہ میاں نے تین مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا بے روزگار تھا وہ تو بیوی نہیں کہا مجھے طلاق چاہیے مجھے نہیں چاہیے ایسا نکرٹوش اور جو کماتا نہ ہو بہت کمن ہو گیا ہے اب تو پاکستانی جو جوڑے انگلینڈ اور امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سمنے میں آتا ہے طلاقوں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ وہ دونوں کما رہے ہیں جابز آسانی سے مل جاتی ہیں خواتین کو مردوں کو بھی بڑی آرام سے تو وہ ایک کمپیٹیشن چل جاتا ہے کہ تم نے اتنا خرچ کیا اس مہینے اور میں نے اتنا خرچ کیا جسے کہتے ہیں حتیٰ کہ یہ تک ہوتا ہے کہ بچے کی برث ڈے پر میاں بی بی اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں کسی ہوتل ریسٹورنٹ میں کھانا کھیلانے اور جب کھانے کی باری آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے میاں بی بی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بل کون دے گا تو فیہ ایسی شادی میں میاں بی بی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ سیٹی بجاتے ہوئے اٹھ گئے اور ادھر ادھر چلے گا پھر تھوڑی دیر بعد بابی سے کیا ہوا میاں بل دے دیا مطلب یہ تک ہوا ہے مطلب ایسے شوہر بھی آپ کو مل جائیں وہاں پہ تو یہ تک ہوا ہے کہ جو ہے وہ بی چاری بیویاں پس رہی ہیں اور میاں جو ہیں وہ انجوائی بھی کر رہے ہیں بی بی کی دولت کو اور گھر کے کام بھی بی چاری بی بی کے سپرد کیو ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے بہت فرینکلی سپیکنگ اگر مردوں کو برا لگے تو لگے اگر بیگمات مردوں کی تنا کماری ہیں یا تقریباً اتنا ہی کماری ہیں تو کم از کم مردوں کو گھر کے آدھے کام کرنے چاہیے آدھے کام ضرور کرنے چاہیے یا حد المغدور کوشش کرنی چاہیے کہ شیئر کریں چطوراں ٹھیک ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتے کھانا مثلا پکانا شاید یہ جو فائیو سٹار کے ککس ہیں انہی کو ہتا ہوگا ورنہ تو بہت مشکل ہے پکانا لیکن بہرحال کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن شیئر کرنا چاہیے تو دیکھا آپ نے حسن جو ہے میاں بیوی تک میں آ جاتا ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی طرف سے یا ایک دوسرے کو دی جانے والی رسپیکٹ یعنی اگر آپ کوئی چیز لائیں گے تو بیوی تعریف کرے گی بیوی کوئی چیز لے آئے تو آپ اس میں نقص نکالیں گے تو یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں حسن کا سبب بنتا ہے تو آپ نے دیکھا حسن جو ہے باہر دوستوں میں دشمنوں میں حسن جو ہے وہ گھر کے اندر بزرگوں کے درمیان بچوں کے درمیان اور خود جو ہے میاں بیوی لیکن سب سے زیادہ افسوس سب سے زیادہ دھچکہ سب سے زیادہ ڈپریشن آپ کو سن کر اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم چلتا ہے کہ حسن کے دس حصے ہیں جس میں سے نو حصے علماء میں یہ ایک ایسی فرسٹریشن بریکنگ نیوز ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں بھئی یہ کیا آپ اسی طرف جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں کہ مجھے علم ملے آپ کا جو استاد ہے یا علم ہے وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے لیکن ڈریکشن محول شرائط محنت تمام چیزیں وہی ہیں تو آپ کو بھی بلکہ شاگر اور جو جونئر علماء ہوتے ہیں ان میں حسن زیادہ ہوگا کیونکہ حسن بسیکلی احساس کمدری کا آؤٹپوٹ ہے آپ کو کسیانی بلنی کھمبا نوچے اسے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے جو برائیاں کرتے ہیں وہ مجھ سے بہت پیچھے ہیں اسی لئے تو برائی کر رہے ہیں اسی لئے تو حسن مبتلع ہے حسن میں مبتلع وہی شخص ہوتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے تو جونئر اور سٹوڈنٹس ان کو سینئرز یا اپنے اساتذہ ان سے بھی بعض اوقات حسن ہونے لگتا ہے علماء میں حسن علماء کا ملدہ ہے طلباء میں بھی حسن اگر علماء میں میجر حسن ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ تو پھر طلباء میں ٹین پرسنٹ مائنر حسن کے لیجئے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی قیامت میں چھ گروہوں کو چھ گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا چھ گروہوں کو چھ گناہوں کی وجہ سے نمبر ایک عربوں کو ان کے تعصب کی وجہ سے جتنا تعصب عربوں میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے پہلا تعصب کیا ہے ان کا عرب اور عجم کا تعلق تعصب اور ایک خود عربوں کے اندر قبائل کا تعصب بنی حاشم سناو اگر آپ نے لوگوں نے کیوں بنی حاشم کو محروم کیا خلافہ سے تعصب اس کے بعد حاکموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب دے گا حاکم کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن کبھی نہ کبھی وہ لغزش کر ہی جاتا ہے خصوصا جب اس کو کسی سازش کی بو آتی ہے کہ میرے خلاف لوگ گھیرہ تنگ کر رہے ہیں یا مجھے ہٹانا چاہ رہے ہیں یا میرے خلاف ہو گئے ہیں خصوصا کبھی نہ کبھی غلطی ہوئی جاتی ہے نمبر تین دہقانوں یا دہاتیوں کو ان کے جہل کی وجہ سے یہ جو ایرابی جنہیں کہتے ہیں عربی میں گاؤں دہاتی لوگ دہات میں رہتے تھے ان کا آنا شہر میں مدینے میں مکہ میں کم ہوتا تھا تو وہ دور رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے ناشنا رہتے تھے آج بھی جو لوگ گاؤں دہاتیوں میں رہتے ہیں بہت سارے مسائل سے ناشنا ہیں تو ایرابی یا دہاتیوں کو دہقانوں کو ان کے جہل کی وجہ سے کسانوں کو ان کے غرور کی وجہ سے یعنی زمین زنزر زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے نا جھگڑا جو ہے دنیا میں زیادہ تر ان تینوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو زمین ایک فقر و مباہت کا ذریعہ ہوتی ہے آپ گاؤں دہات میں چلے جائیں ایک انچ بھی کوئی آپ کی زمین پر قبضہ کر لے تو آپ زمین ہماری ماں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی سب چیزیں بیش دینا اپنے آپ کو بیش دینا زمین نہ بیشنا تو کسان زمین پر فقر و مباہت کر دیں اللہ تعالیٰ کسانوں کو غرور کی وجہ سے پھر عرب ہو گئے دہاتی ظالم حکمران کسان کاروباری لیندین کرنے والوں کو ان کی خیانت کی وجہ سے یعنی تاجرم عمرہ نہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر انسان اپنے کاروبار میں ڈنڈی مار جاتا ہے باز خطر وہ مجبور ہوتا ہے کہ اگر میں نے مرض فرض کر لیں یہ پروجیکٹ یہ ڈیل چھوڑ دی تو یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور وہ قبضہ کر لے گا اور پھر پر پروجیکٹ اور تمام چیزوں پر اس کا قبضہ ہو جائے گا باز خطر مشبوراً بھی بیچارے کو کرنا پر جاتا ہے تو کاروباری افراد کو ان کے لیندین میں خیانت کی وجہ سے چھٹی قسم علماء کی علماء کو ان کے حسد کی وجہ سے علماء میں شاید شہرت کی طلب نہ ہو شاید دنیا کی طلب نہ ہو ہوتی ہے ہو سکتی ہے لیکن حسد ایک ایسی چیزیں کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں آہی جاتا ہے ایک عالم کا انتقال ہو رہا تھا اس کا دوست ان کا دوست ایک عالم ایک اور عالم ملنے کے لیے آیا تو جو بستر مرگ پہ تھا اس نے کہا تمہیں معلوم ہے ہم دونوں ایک ہی دوسرے ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے ہم دونوں ایک ہی استاد کے پڑھے میں ہم دونوں نے ایک ہی سال میں اپنے مدرسے سے فراغت حاصل کی فارغت تحصیل ہوئے لیکن دیکھو خدا کا انصاف تم کہاں میں کہاں یعنی تم بہت آگے پہنچ گئے ہوتا ہے ایک ہی مدرسے نکلے میں مثلاً ویل سپوکن ہے بہت اچھی جیسے کہتے ہیں گفتگو کر سکتا ہے وہ اس کے چرچے ہو گئے ایک تحریر میں مسروف ہے مثلاً جو کتابیں لکھتے ہیں وہ اتنے مسروف اتنے مشروع نہیں ہو پاتے یا جن کی گفتگو میں اتنا کمال نہیں ہوتا تخاطب میں اور خطابت میں وہ بیچارے پیچھ رہ جاتے ہیں تو دیکھیں آپ بستر مرک پہ ہیں اور اس کی زبان سے کیا نکلا تم کہاں اور میں کہاں این وقت این بلم باہور بلم باہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا جینئس سٹوڈنٹ تھا کہ اس نے برملہ وحضے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا ایک دفعہ کہ میں آپ سے جتنا علم حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے حاصل کر لیا اب مجھے جانے دیجئے تاکہ میں لوگوں کو علم سکھاؤں اتنا بولڈ انداز سے اس نے کہا اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم بلکل صحیح کہہ رہے اب تمہیں چلے جانا چاہیے اب تم لوگوں کو علم سکھاؤں یعنی اب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں it's just like repetition repetition ہے میں کوئی نئی چیز نہیں سکھ رہا آپ سے تو اب میں کیوں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کروں مجھے جانے داکہ میں لوگوں کو سکھاؤں بلم باؤر اتنا جینئیس سٹوڈنٹ تھا نیکس ٹو موسیٰ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے نائب بن کے فلا جگہ فلسطین چلا گیا فلسطین کے بادشاہ کو جب شورت پہنچی اس تک تو اس نے اس کو وزیر رکھ لیا اب جسے کہتے ہیں پیسے کی لالچ اور تحفہ تحائف اور عزت مقام سم ملا تو وہ کچھ عرصے کے بعد حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھا موسیٰ علیہ السلام کی لشکر نے جب کسی نے کہا کہ فلا جگہ کا بادشاہ بہت ظلم کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے لشکر تشکیل لیا اس کو جا کے سمجھاؤ یا اس کو اس پر حملہ کرو اس پر فتح حاصل کرو تو بلن باؤر کو بلایا پادشاہ نے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں تو تم دعا کرو تو اس نے کہا پہلے میں استخارہ کرلوں کہ لڑنا چاہیے کہ نہیں تو اس کا استخارہ بڑا مشہور تھا وہ ہر معاملے میں استخارہ کرتا اور جو استخارہ آتا وہ صحیح ہوتا اس نے استخارہ کیا اور بادشاہ کو آگے بتایا کہ بھئی یہ جو ہے استخارہ غلط آیا یعنی نہیں کرنی چاہیے جنگ اب یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ تو ہم سرنڈر کر دیں اس کا مطلب ہے واک آور دے دیں کہ تم لے جاؤ ہماری سلطنت تو اس نے کہا بلن باؤر تم ایک اور مرتبہ استخارہ کرلو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب تک ہماری مطلب کا استخارہ نہیں آ جاتا یا علماء سے مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں جب تک اپنی مطلب کا عالم نہیں مل جاتا اس وقت تک تو اب دوبارہ جب کیا تو کچھ بھی نہیں آیا بلینک فلندہ بلینک جیسے کہتے ہیں اب یہ بادشاہ کے باس گیا بادشاہ نے ایک اچھوٹی بات کی کہلیں گے دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم علم کے اس درجے پر پہنچ گئے ہو کہ خدا نے فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا فلندہ بلینک اپنی مرضی سے جو چاہو تم کرو وہ صحیح ہوگا اب ظاہر سے پیدا ہے وہ بادشاہ ہی کے حق میں کہنا تھا اور بادشاہ نے بہت بڑی آفر کر دی تھی میں تمہیں یہ دوں گا اب یہ دے دیا تو اب اس کو یہ کہا کہ اب تم دعا بھی کرو اچھا وہ مستجاب الدعوات مشہور تھا ہوں دے علماء یا نیک لوگ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں کہلیں اچھا اب تم ہمارے لشکر کے ساتھ بھی چلو اور دعا بھی کرو کہ ہمارا لشکر جیت جائے جب یہ گیا اب تو پتہ چلا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے اب تک اس کو نہیں معلوم تھا اب یہ سچ پٹا کے واپس آ گیا اس کے ماتھے پہ پسینہ اس نے کہا یہ تو موسیٰ کا لشکر ہے میں تو موسیٰ ہی کا تو شاگر دوں تو اس نے کہا چلو میں یہاں تک آیا ہوں تو آپ علم میں اس کے فطور آیا نا نیت میں کہ ہو سکتا ہم موسیٰ غلطی پر ہوں اب ہم بعض وقت شاگرد بن کر استاد کی غلطی نکالتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے استاد کی غلطی نکالی تو اب اس نے دعا کی کہ اللہ بادشاہ کو شکست دے موسیٰ کو فتح اب یہ نیچے اترا تو لوگوں نے کہا یہ تم نے دعا کیا کی تمہیں کہنا چاہیئے تھا بادشاہ کو فتح دے موسیٰ کو شکست کہلے گا اچھا میں نے یہ کہا نہیں میرے خیال میں تو میں نے کہلے نہیں تم نے یہی کہا وہ دوبارہ گیا پھر اس کی موسیٰ اُلڈا نکلا نکالنا کچھ اور تھا موسیٰ کیا نکلا بادشاہ کو شکست دے فتح لانکہ کہنا کیا تھا بادشاہ کو فتح دے ابھی دوبارہ دوبارہ یہ نکلا پھر نیچے آیا لوگوں نے کہا پھر تم نے غلط کا پھر دوبارہ جا کے کہو اب اللہ نے ایک مردب معاف کیا دو مردب معاف کیا تیسری مردب نہیں ہے اس کا ملتب ہے اس کی غلطی کو بلال کے لئے کسی نے اتراز کیا یہ اصد و انہ کہتے ہیں اشد و انہ ہوتا ہے تو آزان جب نہیں دی تو کہتے ہیں فجر ہی نہیں ہوئی تو پھر حاطف غیبی سے آفازہ رسول کو بتایا گیا کہ بلال کا اصد و انہ آسمانوں پر اشد و انہ پہنچتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کریکشن کر رہا ہے ایک غلطی کی جیسے کہتے ہیں تو غلط مو سے دعا نکال رہا ہے بچا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ اب تیسری مردب میں جب یہ گیا اور جب اس نے مو کھولا جیسی مو کھولا زبان باہر آگئی اتنی باہر آگئی کہ سینے تک جس طرح داڑی نہیں ہوتی لوگ لمبی سی اتنی ہیں داڑی نظر نہیں آرہی تھی اس کی زبان نظر آرہی تھی اور وہ عمر بھر وہ زبان باہر نکلی رہی دھدکار دو تو بھی زبان باہر نکالے رہتے ہیں کتے کی طرح کتے سے تشبیح دیئے بلب باہر کو کہاں موسیٰ کا نائب کہاں موسیٰ کے بعد سب سے بڑا عالم جس کا یہ چیلنج کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا اب کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اگر وہ ویسے ہی بادشاہ کا وزیر بننا چاہتا حلال روزی پر عزت شہرت مقام سب کچھ تو دیا ہوتا لیکن لالچ لالچ کے چکر میں موسیٰ علیہ السلام سے حسد اور کہتے ہیں کہ پھر ایک الگ کہانی دوبارہ جب زبان باہر نکلی تو اس نے کہا موسیٰ تُو نے مجھے زلیل کیا اب میں تیری فوج کو ضرور شکست دلوا کے رہوں گا پھر اس نے یہ کہا یہ دیکھیں شیطان والی بات کہ آدم تُو نے مجھے زلیل کیا راندہ درگا اب میں تیری نسل میں سے لوگوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا تو بلم باہر نے کیا کیا یہ دوسرا حربہ جو خود آپ لوگوں سے مطالق ہے اس نے کہا ایک طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم جیت سکتے ہو اپنی عورتوں کو بنا سمار کے بے ہجاب ان کے لشکر میں داخل کر دو تو روزانہ کچھ لڑکیاں جاتی پھل فروڈ کچھ کپڑے بیچنے کے خاطر اور وہ اپنی طرف راغب کر دی ہیں اور آہستہ 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 پوری فوج میں فہاشی بھیل گئی فلسطین کی یہودیوں کی بے ہجاب عورتوں کی وجہ سے اس کے بعد پھر شکست ہونے لگے این موقع پر کسی نے موسیٰ کو شکست دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کسی ہواری کو بھیجا اس نے پھر لوگوں کو بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم لوگ کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ آج کے یہودی اب تک بلم باہر کی اس چال کو نہیں بھولے تو انہوں نے کہا کہ میڈیا پر خبضہ کرو بے ہجابی کو فروغ دو اور عورتوں کو اس طرح بیش کرو کہ مسلمان جو ہے وہ کھیچے چلے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آل سعود کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کی سنگر کے دیوانے ہوتے ہیں کہ اپنا کریڈٹ کارڈ اور اپنا ایرو پلینز آتی جو ہے وہ حوالی کیا ہے کہ تمہیں جتنی چاہیے جو ہے وہ شاپنگ کرنی کرو تمہیں جہاں جہاں گھومنا ہے تو بہرحل یہ خواتین کے لیے بھی لمحے فکر یا خود مردوں کے لیے بھی اور یہودی اس وقت آپ نے دیکھا ابھی سعودی عرب میں بہت سارے کیسینوز اور 2030 میں جو دجال سٹی جیسے کہا جا رہا وہ کھل گیا ہے بے حجابی بلکل جیسے کہتے ہیں کہ اولین جو اس مرتبہ پہلی مرتبہ جو سعودیہ میں نیشنل ڈے منایا گیا ہے اس میں مرد اور عورت ایک ساتھ انہوں نے بیچز وغیرہ پہ حلق اللہ کیا فرس ٹائم سعودیہ کے ہسٹری میں ایسا ہوا ہے بھارت تو یہ یہودی ابھی تک نہیں بھولے بلانباؤر کی ٹیکٹک کہ بے حجاب عورتوں سے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے جس طرح آج کل کیا جا رہا ہے مرتبہ تو یہ حسد علماء کا تو علماء کے ساتھ جاری سے طلبہ میں ہو سکتا ہے طلبہ میں کیسے حسد ہو سکتا ہے جو طالبیل جینیس و انٹیلیجنٹ ہو وہ اپنا قیاس شروع کر سکتا ہے اپنے دور پر کہ نہیں یہ ایسا ہے میں تو ایسا سمجھتا ہوں مرتبہ رسول کے بعد چھٹے امام کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں غیر اشیاء کہ جو کہاں کرتے تھے خوالہ رسول اللہ وعقول رسول اللہ نے یہ کہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں تو جو انہوں نے قیاس کیا جو شیطان نے کیا تھا یہ کیا ہے غلط استعمال اپنی عقل کو خدا پر خدا کے رسول پر مقدم کرنا امام کی رائے پر مقدم کرنا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے آپ جو کہہ رہے ہیں شاید غلط ہے تو یہ ہے علماء کا حضرت جب وہ دیکھتے ہیں طلبہ بھی اس میں شامل ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ والے آگے نکل رہے ہیں اور وہ پیچھے رہے گئے تو دینداروں کی علماء کی اپنی الگ آفتیں ہوتی ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کا انفیکشن ہوتا ہے جس کو انہوں کہتے ہیں نوزو کومیل انفیکشن کیا ہوتا ہے نوزو کومیل انفیکشن جو ہسپیٹل میں ہائیلی ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کو لگتے اور بہت کم انٹی بائیوٹک کارگر ہوتی ہیں یعنی ڈاکٹرز کو جو انفیکشن ہوتا وہ ریر اسمکہ ہوتا اس کے انٹی بائیوٹک بھی اویلیبل نہیں ہوتی تو دیندار طبقے کو طلبہ کو علماء کو تو خاص مہتاد رہنا ہے کہ ہمیں جو بیماری لگے گی وہ کفر کے ستونوں میں سے ہیں ہمیں جو بیماری لگے گی وہ ہم کو نبی کے مقابلے میں امام کے مقابلے میں ایک عالم کے مقابلے میں لے آئے گی آج کل آپ نے دیکھا ہوگی نا لوگ جو ہے عالم کو برا کہتے ہیں انہوں نے یہ کہہ دے انہوں نے یہ کہہ دے یہ غلط یہ غلط یہ پتنی کیس طرح کہتے رہتے ہیں پھر ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے مشتہدین مراجین پہ ظہور کے وقت امام پر آپ لعنتن یا جیسے کہتے ہیں کم از کم ایک تنقید کر سکتے ہیں تو اتنی زیادہ بسعد ہیں اتنی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ شدت ہے اس بیماری میں اب آئیے ہم اس کی علامت کی طرف چلتے ہیں ایک درود پر دیں محمد والے محمد دیکھئے دیکھئے امام کی حدیث کے مطابق حاسد تمہاری خوشی میں غم گی اور تمہارے غم پر خوش ہوگا جیسے سورہ علی امران آیت نمبر ایک سو بیس میں اللہ فرماتا ہے ان تم سسکم حسانتن تسکھوں سورہ علی امران چپٹر 3 ورس نمبر 120 ان تم سسکم جب تم کو چھو جائے حسانتن کوئی بھلائی کوئی نیکی کوئی اچھائی تسکھوں تو وہ اداس ہو جاتے ہیں وَإِن تُصِبْكُمْ اور جب تم پر آ پڑے سیئی آتن کوئی برائی کوئی لغزش کوئی خطا يَفْرَحُ فرحد ہوتی ہے ان کو خوشی ہوتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں بہا وہ اس سے خوش ہوتے ہیں ہوتا ہے ہم نے مطلب خود سنا ایک دفعہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہو گئی مسکراتے میں بتا رہے ہیں میں نے کہا گاڑی چوری ہو گئی آپ مسکراتے میں بتا رہے ہیں کہلیں پت نہیں کیا بات ہے بعض دفعہ کچھ خبریں بتاتے میں آدمی کو ہسی آجاتی ہے میں جس کو یہ خبر بتا رہا ہوں ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہو گئی میری ہسی نکل جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی دل میں حسد ہے انہوں نے نہیں نہیں گاڑی لی ہوگی بیچارے جو ہے وہ گاڑی سے ہاتھ دو میٹے آپ خوش ہو گئی چلو بھی میرے برابر واپس آگئے موبائل چوری ہو گیا اچھا واہ بہت شو مارتی تھی یہ لڑکی اپنے موبائل کا اچھا واہ چوری ہو گیا لباس کو دیکھ لیا ارے بھائی ان کے اببہ تو کسٹم میں تمہیں معلوم ہے کسٹم والوں کی تو چاندی ہوتی ہے مطلب خواہ خائی کا ایک لیبل لگانا یہ حرام کی کمائی ہے یا یہ ہے بھئی فلاں کے بڑے اچھے مارکس آئے ارے کیسے اچھے مارکس ہیں ان کے جو خالو ہیں نا پرنسپل کے دوست ہیں اس وجہ سے اچھے مارکس آئیں مطلب کچھ نہ کچھ کچھ نہیں تو ارے بھائی کیا کہ ان کی تو فیسلٹیز ہیں ان کے گھر میں تو جنریٹر ہیں ان کے گھر میں تو گاڑی ہے ان کے گھر میں تو ملازمین ہیں ان کے آن تو ماشاءاللہ اچھے استاد ہیں خود ان کے مامو ٹیچر ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے اس کی فضیلت میں کمی آئی تو اس کی خوشی پہ غمگین ہونا اور آپ نے خود دیکھے ہوں گے آپ کو بھی فیس ریٹنگ اگر کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے سٹالگیرہ میں شادی میں کچھ لوگ ایک کونی والی ٹیبل پر اور آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہوں گی موہ لٹکے ہوئے ہوں گے گھڑی میں نو چہرے پر بارہ بجھ رہے ہوں گے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں بھائی وہ بس آپ آگے آئے نہیں ہم آگے آجا فوٹو گچھ رہے نہیں ہم نے کچھوالی ہے میں فوق نہیں ہے فوٹو گچھوالی ہے کھانا کھائیں ہم کھا گیا ہیں بھوک لگ رہی تھی کوئی نہ کوئی ایک جگہ بہت اچھا کھانا وہ دیں کچھ گھرانے جن کی جیسے کہتے ہیں کہ خواتین کا پکمان بہت اچھا ہوتا ہے جب دعوت دیتے ہیں لوگ ضرور جاتے ہیں تو جیسے پوچھا بھائی کیسے لگا آپ کو کھانا جیسے ہوتا ہے اچھا بات تو صحیح کی انہوں نے جیسے ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے اسی طرح آج بھی ماشاءاللہ اچھا پکایا لیکن اگر اس طرح کہہ دیتے ہیں بچ جس طرح لذیذ ہوتا ہے اس طرح بچ جیسے ہوتا ہے ملٹکا کے جیسے کہتے ہیں تو آپ کے چہرے سے لگ جاتا ہے جو چہرے پہ بارہ بجرے ہوتے ہیں آپ خوش ہیں کہ ناخوش ہیں دیر سے آنا اب تو ایک موبائل آگیا اس پر آپ مصروف رہتے ہیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہے ہلا کہ بھئی آپ آجائیں ذرا فوٹو کھیجبا لیں آپ آجائیں فلان جگہ کھڑے ہو جائیں آپ آجائیں ذرا ذرا ہاتھ لگا لیں تو دوسروں کی خوشی میں آپ کو جسے کہتے ہیں وہ آدمی کے آنے سے لیٹ آنے سے جلدی جانے سے اور تحفے سے آپ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ نہیں اور آپ کے غم پر خوشی فلان جو ہے ہسپیٹل میں ان کے ساتھ تو ہونا ہی یہی تھا وہ بدپریزی اتنی کرتے ٹھیک ہے لیکن اس انداز سے کہنا کرتے ہوں گے لیکن کہ آپ کو لگ رہا کہ بہت اتنا انہوں اچھا ہوا آپ بھکتے ہیں ہسپیٹل میں یہ ان کو انسلین لگے اور ان کو بلڈ پیشر کی دبائیاں ملیں اب پتہ چلے کہ ان کو بدپریزی کے کیا نام ہوتا ہے تو کسی کی خوشی میں آپ کے دل میں کیا جذبات موجزن ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو جو آپ بول رہے ہیں آپ اپنی حرکات و سکنات بے غور کریں جو آپ کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا آپ نیک ہیں بد ہیں لیکن آپ کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو چیک انڈ بیلنس کیا کریں جب آپ خوش ہوتے ہیں تو کیوں خوش ہوتے ہیں بہی ماشاءاللہ آج ہم نے دس گھنٹے کی نیند کیے نماز وہ نماز اصل میں دیر سے آئے تھے کھانا زبردست تھا کچھ زیادہ کھا لیا تھا اور فیش آج تو ارے وہ نماز ارے نماز کو چھوڑے ہیں وہ کر لیں گے خضائی ہے وہ آپ کو خوشی کس بات سے نیند پوری ہو گئی آج ماشاءاللہ خوب ڈٹ کے سوئے خوشی اس بات کی کیا کھانا تھا زبردست اور جو نماز چھوڑی اس کا ایک بھی غم نہیں تو اپنے دل میں پیدا ہونے والی خوشی کا سبب اور اپنے دل میں پیدا ہونے والے غم کا سبب یہ ٹریس کیا کرے اور اکثر دیکھا گیا ہے کسی کے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی آ جائے گریڈ میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن میں یا کوئی شادی بھی آگی تقریب فلنگا رشتہ ہو گیا ماشاءاللہ ممنی ہے یہ وہ تو ایک دم زودہ اداسی چھا جا گی آپ کے چہرے پر آپ کے دل میں مجھ میں کیا کمی ہے یا میں کیوں نہیں آ پاتا اچھے مارکس لے پاتا تو یہ کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنے طور پر اگر آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے لیکن یہ غصے کا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے عدل سے انحراف کرنا تو خوشی میں غمگین اور دوسروں کی مصیبت پر خوش نمبر ایک نمبر ایک اور دو دو علامت ہو گئی پھر تیسی اور چہتی موجودگی میں غیبت کرے گا غیبت تو کرنی ہے اس کو کیونکہ وہ حاسد ہے آپ کے سامنے کوئی اس کی نیکی کر رہا ہے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اچھا ہی کر رہا ہے تو آپ فرور بتا دیں کہ بھئی یہ اس وجہ سے ہوا ہے اس نے چٹنگ کی تھی مثلا فلاں جو ہے وہ جو ہے وہ ان کے امپردہ اچھا رشتہ آیا ہے بڑی چٹمنگنی پڑ بے آرے بھئی یہ ان کا کوئی چکر ہوگا انہوں نے کہا بھئی کیوں آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں تو ابھی زیارت سے آگا ہے زیارت ہی تو ہوتا ہے یہ سب کچھ تو وہ تانے بانے بننا اچھائی میں بھی کوئی یا کوئی برائی تلاش کر لینا یہ کیا ہے حسد غیبت اور جب وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ مبارک ہو بھئی اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ہی جو ہے وہ رکھے نصیب اچھا کرے وغیرہ وغیرہ پانچ احساس سے کم تری بیسیکلی یہ جو حسد ہے ایٹیز دہ آؤٹکم آف ڈیفیشنسی انفیریٹی کمپلیکس آپ آگے نہیں نکل سکے آپ دوسری ہی ٹانگ کچھ رہے یا اس کے بارے میں برائی کر رہے آپ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں لے سکے موبائل گاڑی اچھا لباس مکان آپ نے فوراں دوسرے کو جو ہے وہ حرام کا تو آپ کی انیفیشنسی ہے وہ اکثر ہم بچپن میں ٹریک اور مینی بس اور رکشے کے پیچھے جملہ دکھا دیکھتے تھے تو وہ اب بہت کام آتا ہے مہنت کر حسد نہ کر مہنت کر حسد نہ کر تو یہ جو کچھ حسد ہم کرتے ہیں غیبت اور اس کے علیہ سازشیں اس کو پیچھے کرنے کے لیے اس کو دھکا دینے کے لیے وہ اس وجہ سے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ سکے اور جب ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جسے کہتے ہیں ہارتی تو اپنی چال چل کر شہانہ چلا جاتا ہے لیکن کتے بھونگتے رہتے ہیں جسے کہتے ہیں گریٹ پیپل ٹاک آباوٹ ادھر پیپل ایوریچ پیپل ٹاک آباوٹ ٹھنگز سمال پیپل ٹاک آباوٹ ادھر پیپل عظیم لوگ گریٹ پیپل ٹاک آباوٹ آئیڈیاز اچھے لوگ نظریات فکر منزل مجھے کیا بننا ہے مجھے کہاں پہنچنا ہے خدا کی رضا میڈیکل انجینئرنگ یہ فکر یہ منزل ہے آئیڈیاز سائنس دان بنتے ہیں سیاست دان بنتے ہیں مفقر بنتے ہیں استاد بنتے ہیں آب ایوریچ پیپل ٹاک آباوٹ ٹنگز موبائل کے بارے ہماتے کریں گے گاڑیوں کے بارے ہماتے کریں گے اس کا یہ موڈل کہ کہاں سے ایک ذاکرہ ممبر سے اترے گی نہیں آپ اس کے پیچھے بھاگے بھاگی جائیں گے کیا بھر راوی کے بارے پوچھ رہے نہیں ہم تو ٹیلر کے بارے میں پوچھنا ہے یہ کہاں سے ابا اپنے سلوائی تو آپ کا فوکس چیز ہوتی ہے آپ کا فوکس یہ نہیں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جس سے کہ اس کے بارے معلوم کریں ابھی میں اتفاق کل ہی کا میں بتا دوں کل ہم ایک شاہدی میں انوائٹڈ تھے یہ علماء کی حسد کے حوالے سے آتے ہوئے ہمیں بہت یہ حدیث یاد آئی ایک لڑکا نوجوان سامنے ہمارے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بات چل رہی تھی کمپیٹر کی اور کمپیٹر لیپ ٹاپ ٹیبلیٹس وہ لڑکا بتا رہا تھا میں چائنہ میں ہوتا ہوں کبھی سنگاپور کبھی اور ٹریبلنگ میری زیادہ ہے اور ہم جو ہے وہ حسد کا لیکچر ریوائز کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ یہ دیکھیں آپ یہ دنیا میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں اور ہم دیکھیں ماشاء اللہ اللہ نے ہم کو کیا عزت دی آتا ہے یہ خیال آتا ہے سب کی آتا ہے اللہ نے ہم کیا عزت دی اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا دنیا گھومنے سے بہتر ہے لوگوں کو دنیا گھوماؤ کمپیٹر میں ڈیل کرنے سے بہتر ہے آدمی جو ہے وہ حسد کی بیماریاں بتائیں اللہ تعالیٰ نے اچھا وہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا یہ آج کل کے نوجان پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں جب ہم رخصت ہو کے جانے لگے تو ہمارے جو میزبان دولے میاں انہوں نے کہا اسکیوز می آپ کو ایک صاحب سے ملانا ہے مجھے میں نے کہا ضرور کہ لیجے وہی نوجوان ہمارے سامنے کھڑا ہو تو ہم نے کہا اب یہ ہمارا پھر ٹائمز آئے کرے گا استغفراللہ تو اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ درس دیتے ہیں میں نے کہا جی میں نے اصل میں آپ سے توحید وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے میں نے کہا خیریت کہ لیے اصل میں میں مختلف ممالک میں گھومتا ہوں تو کبھی یہودیوں سے پالا پڑتا ہے کبھی عیسائیوں سے کبھی ملحدوں سے کبھی ہندووں سے تو میری بہت ڈسکشنز ہوتے ہیں دین کے بارے میں اور توحید کے بارے میں تو میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا شخص ملے جس سے میں ڈسکس کروں تو انہیں انہوں نے بتایا مشاءاللہ آپ درس وغیرہ دیتے ہیں اور یہ وہ پھر ہم اپنی ہاں بھئی ہم تو بیس سال سے دے رہے ہیں اور یہ اور وہ تو انہوں نے کہا آپ اپنا ایڈرس دیں اپنا فون نمبر دیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈراب کر دوں یعنی اتنا وہ تھا کہ بس آپ سے ابھی میں ٹائم لے لوں تھوڑا سا آپ کو گھر ڈراب کر دوں اور ڈراب ہوتے تھوڑے سی باتیں ہو جائیں آپ سے میں نے کہا نہیں ابھی تو میں ہے میرے پاس سواری آپ پھر کبھی آئیے گا تو اتنے شرم اند کی ہوئی بات میں کہ دیکھیں ہم دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں خواتین میں اکثر یہ ہوتا ہے جو باہجاب ہوتی ہیں یہ دیکھیں ان کا ہجابی ٹھیک نہیں ہے جسے کہتے ہیں کہ حرام ہیں اور یہ تو جہنم میں جائیں گی اگر کسی کی میری مثلا شفاعت مل گئی تو مل گئی ورنہ تو کوئی چانس نہیں ان کو چاہیے مجھ سے بنا کے رکھیں ان سے کہو کہ مجھ سے دعا کروائیں میں مستجاب الدعوات ہوں تو یہ جو دیندار لوگ ہیں ان میں بھی یہ جو خیالات آتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رکھا ہے کہ ہم کچھ ہیں تو حسد یہ دوسری قسم قصد وہ کسی اور چیز میں آگے بڑھ رہا ہے آپ نہیں چاہتے وہ اس چیز میں آگے بڑھ رہے اور جو میں کام کر رہا ہوں وہ زیادہ ایمپورٹن ہے تم سے تو بھئی اس کا جو اس کی جو پاس جو طاقت ہے جو سکت ہے وہ اس کے ساب سے کام کر رہا ہے وہ سنگبور بینک کاؤگ یورپ گھوم کے بھی توحید کو تلاش کر رہا ہے آپ مدرسے میں بیٹھ کے توحید پر درست دے رہے ہیں تو کیا کامال کیا کامال تو وہ کر رہا ہے جو دنیا گھوم کے بھی توحید دنیا گھوم کے بھی خدا کو تلاش کر رہا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علامات مکمل ہوئی کہ جس میں انسان حسد میں اقتلا ہو سکتا اور اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کو حسد کے اثرات کے حوالے سے بتلائیں گے حسد کے حسد کے افیکٹس اثرات جس سے انسان جو ہے وہ فرج آرچ سے فرج تک کس طرح پہنچ دائے یا گناہوں کی دلدل میں کیسے فستا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنا اس پر عمل کرنے کی تحفیق ادا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہے ان کو رسمی حلال ادا فرما جو زندان میں ان کو رہائی ادا فرما جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما جو گمشدہ ہیں ان کو ان کی پیاروں سے ملا جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما کرونا اس جیسے متعددی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انسار وعاوان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تبع علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الرحیم اللہم سلی علیم